شنیوار کو نگر نگم کے رانی لچمی بھائی پارک میں پردیش ادہش آگنواری کرمچاری ایویم ساہی کا ایسویسیشن گتانجلی موریا کی ادیشتہ میں عام سبا کی بیٹھک آئیوجیت کی گئی ویتن میں بڑھوتری سہیت آنی امانگوں کو لے کر سہیکنوں کے سنکھیا میں جنبت کی سمست پری یوجناؤں کے آگنواری کا اکتریوں اور سہیکائیں موجود رہیں ویبین بلاکوں سے آئی کارکتریوں اور سہیکائیں سنگٹھن کے پتہ دیکاریوں کی باتوں کو بڑی اتسکتہ سے سنا اس اثر پر چنتہ دیوی مالتی سنگیتہ آریا سپنا سنگھ نوتن رائے وجہ لچمی شعبہ دیوی سہیت بھاری سنکھیا میں کارکتریوں اور سہیکائیں موجود رہیں اس سمبت میں گورپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے پردیش ادیش گیتہ انجلی موریا نے کہا پار کرتے ہوئے ہی کارکرم کی سوچنا دی گئی تھی اکیو سنوی کی انمتی تھی اور ہمیں آج یہاں سے سیدارت نگر نکل کر جانا تھا اور سیدارت نگر سے آج ہم گڑ جانا تھا آج ہی لیکن سارے کارکرم میرے فیڑ ہو گئے آپ سوچیں کہ ایک جنپت میں آر او سب کو اگر چھوڑ کے میں چلی جاتی تو کیسا لگتا آپ سب میں رکھو ہماری فلاہ کا دیکھش ہے بہت جزارو جو جانپت میں اپا دیکھش بھی ہے جیلا اپا دیکھش بھی ہے اس کا پہ اور یہ سارے ذمہ داری اور سیکھ منچ پہ اچھے اچھی باتیں جسے نکلتی ہیں وہ اسی میں کہنا ہوں ساکانی میں نہیں رہنڈا ایک بہا ہم انتظر کریں گے کہ وہ منچ پہ آئے جس کو ہم سب لوگ کرشن کی طرف سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیشے ایکس کیوں نہیں کوئی ساری ہے اور یہ آگے سے ایسی گھر چھوڑ کی گئی ہے کچھ بھی سے اس مہت پور پراتھ مکٹا کے آدھار پور ایجنڈ آئی باتوں پر ہم آپ سبھی بائٹ کر کے نیڑے لینا ہے کہ سفلتا جرود آپ کی قدل چھوڑے گی جرود قدل چھوڑے گی ایسے ایسے جو بہتوں ساتھوں کا پردیش دانے تو آپ نے سکھوڑ یہ آنگن باری کرمچاری ہمسائی کا ایشوشی ایسن کے تکوادھان میں گورپور جنپت کے سمسٹ آنگن باری کرتے ہیں سہی کا بہنوں کی ایک کھلی بیٹھک ہے جس میں جو اپنی لمبت مانگوں کو لے کر کے سرکار سے اپنی جو لڑائی چل رہی ہے اس میں کہاں تک ہمارے سنگٹن کو کامیابی ملی اور ابھی اور ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے جو کامیابی مل جائے اسی چیز کے بتانے کے لیے آج یہ کھلی بیٹھک رکھی گئی ہے موسیقی